موسیقی نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الضدیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی شخصیت پر کچھ مختصر گفتگو کرنا چاہتا ہوں آپ کا نام مبارک تو عیسیٰ تھا آپ کی کنیت جو تھی وہ ابن مریم تھی اور قرآن نے ابن مریم ہی کہا ذالک عیسیٰ ابن مریم قول الحق یہ آپ کی کنیت تھی ابن مریم جناب عیسیٰ کا لقب مسیح تھا ان اللہ یبشرک بکلمت من حسمہ المصیح عیسیٰ ابن مریم مسیح کہا گئے اسی طرح حضرت عیسیٰ کا لقب جہاں مسیح تھا وہاں کلمت اللہ بھی تھا روح اللہ بھی تھا یہ آپ کے القاب تھے حضرت عیسیٰ کی والدہ کا نام تھا مریم آپ بغیر والد کے محض قدرت خداوندی کے ساتھ پیدا ہوئے حضرت مریم کے والد کا نام حضرت عیسیٰ کے نانا کا نام تھا عمران مریم ابن عمران اللہتی قرآن نے عمران کہا ہے حضرت مسیح کی جو نانی تھی مریم کی والدہ عمران کی بیوی ان کا نام تھا حنہ بنت فاقوس یہ عمران کی بیوی تھی حضرت مریم کی والدہ تھی جناب عیسیٰ ابن مریم کی نانی تھی اذ قالت عمران قرآن نے کہا آپ کی جو نانی تھی حنہ بنت فاقوس اس نے یہ نظر مان رکھی تھی کہ میرے حمل سے جو بچہ پیدا ہوگا میں اسے بیت المقدس کے لئے وقف کر دوں گی عب انی نظرت لگ ما فی بطنی محررن فتقبل منی کہ میرے بطن سے جو حمل پیدا ہوگا بچہ بیت المقدس کے لئے اسے وقف کر دوں گی حنہ بنت فاقوس نے جب حمل کو جنا تو وہ بچہ نہیں تھا بچی تھی جس کا نام مریم رکھا انی سمیتو ہا مریم قرآن نے کہا مریم حنہ بنت فاقوس کی بچی اور یہ مریم اللہ نے اس کو اتنا پاکیزہ رکھا کہ مسے شیطان سے یہ محفوظ رہی ہے شیطان نے نہیں چھوا جناب مریم کو انی اعیدو ہاں بکا صوران کہتا ہے بالاخر جناب حنہ بنت فاقوس نے حضرت عیدی جو نانی تھی انہوں نے اپنی بیٹی جو تھی مریم اسے بیت المقدس کے لئے وقف کر دیا بیت المقدس میں جو مجاورین تھے ان مجاورین میں اختلاف پیدا ہوا کہ مریم کی کفالت کون کرے گا اس لئے کہ عمران تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے اور بیوی ان کی بیوہ ہو چکی تھی حنہ بنت فاقوس بچی پیدا ہوئی بیت المقدس کے لئے وقف کر دی اختلاف پیدا ہو گیا کہ کفالت کون کرے گا تو اللہ نے جناب زکریہ علیہ السلام کو حضرت مریم کا کفیل بنا دیا قرآن کہتا ہے پھر اس کے بعد جناب مریم کے پاس بے موسمیں پھل آیا کرتے تھے وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقَ قرآن کہتا ہے جناب زکریہ نے سوال کیا کہ آپ کے پاس یہ بے موسمیں پھل کہاں سے آتے ہیں جواب دیا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وہ تو اللہ کی طرف سے آتے ہیں فرشتوں نے جناب مریم سے کلام کیا اِذْ قَالَتْ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ اللہ کے نزدیک مریم مقبول ترین عورت تھی اِنَّ اللَّهَ اسْتَفَا کی اور اللہ نے چن لیا تھا جناب مریم کو حیض و نفاث سے جناب مریم پاک تھی وَتَحْرَا کی قرآن کہتا ہے اور اسی طرح جناب مریم کا تمام دنیا کی موجودہ عورتوں سے افضل ہونا جناب مریم تمام دنیا کی عورتوں سے افضل وَاسْتَفَا کی عَلَى نِسَائِ الْعَالَمِينَ قرآن کہتا ہے اسی طرح جناب مریم کی پرورش غیر عادی طور پر ایک دن میں سال کے برابر ہونا جناب مریم کی پرورش غیر عادی طور پر ہوئی ہے ایک دن میں وہ سلار سال کے برابر پڑی ہوتی تھی وَمْبَتَحَا نَبَاتًا حَسَنَا اس کو قرآن نے کہا پھر حضرت مریم کے پاس فَرِشْتَ بَشَقْلِ انسان آئے فَارْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَسَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيَا فَرِشْتَ بَشَقْلِ انسانی آئے حضرت مریم کو وِلَادِ عِيْسَىٰ کی خبر دی کہ آپ کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہونے لگا ہے لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيَا حضرت مریم کو اس پر تعجب ہوا کہ میرے ساتھ تو کسی مرد نے صحبت ہی نہیں کی جمعی نہیں کیا بچہ کیسے پیدا ہوگا اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ قرآن نے کہا کیسے ہوگا فَرِشْتَنِ تَسَلِّي دی جنابِ مریم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے قَالَ رَبُّ كِهُوَ عَلَيَّ حَيُّنُنُ یہ سب اللہ پر آسان ہے کہ بغیر خامن کے بچہ پیدا کر دیں آپ کے ساتھ کسی نے صحبت نہیں کی پاک دامن اللہ پر یہ آسان ہے پھر بحکمِ خداوندی بغیر کسی مرد کی صحبت کے حضرتِ مریم حاملہ ہوگی فَحَمَلَتْهُ قُرْآن نے کہا پھر اس کے بعد دردِ زہ کے وقت بچہ جننے کی جو کیفیت ہوتی ہے جسے دردِ زہ کہتے ہیں اس وقت جنابِ مریم ایک درخت کے نیچے تھی فَعَجَاءَهَا الْمَخَاضُ قُرْآن نے کہا خجور کے درخت کے نیچے خجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے جنابِ مسیح پیدا ہوئے حضرتِ مریم خجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھی اس حالت میں حضرتِ مسیح پیدا ہوئے قرآن کہتے ہیں پھر جنابِ مریم کا بوجھ پھر جنابِ مریم کا بوجہ حیاء پریشان ہونا لوگوں کی تعمت سے ڈرنا پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے کسی مرد نے تو صحبت کی ہی نہیں میرے ساتھ یہ بچہ کہاں سے آگیا ہے مریم کہنے لگی کاش کہ میں اس مرحلے سے پہلے ہی مرد لوگ تو مجھے برا بلا کہیں گے پھر قوم کا جنابِ مریم پر تحمت لگانا یا مریمُ لَقَجِّ تِشَيَّنْ فَرِيَا حضرتِ مریم پہ قوم نے تحمت لگا دی کہ اس کے ساتھ تو کسی مرد نے صحبت ہی نہیں کی شادی نہیں ہوئی بچہ پیدا کیسے ہو گیا پھر حضرتِ عیسیٰ کا موجزہ دیکھئے کہ حضرتِ عیسیٰ نے دودھ پینے کی عمر میں شیر خارگی کی عمر میں کلام کیا اور یہ کہا کہ انی عبداللہ آتانی القتاب وجعلنی نبیہ میں اللہ کا بندہ ہوں شیر خارگی میں حضرتِ مریم کا تحفظ اللہ نے حضرتِ مسیح کی زبان سے کروایا کہا کہ انی عبداللہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں آتانی القتاب وجعلنی نبیہ پھر جنابِ مسیح کو اللہ نے موجزات مزید عطا کیے حضرتِ مسیح مردوں کو بحکمِ خداوندی زندہ کرتے تھے وَأُحْيِ الْمَوْتَى قرآن کہتا ہے مادرزاد اندو کو حضرتِ مسیح یوں ہاتھ پھیرتے تھے تو ان کی بنایا جاتی تھی ٹھیک عُبرِ الْأَقْمَحَوَ الْأَبْرَسِ قرآن کہتا ہے پھر اسی طرح مٹی کی چڑیوں کو بحکمِ خداوندی حضرتِ مسیح جان ڈالتے تھے قرآن کہتا ہے فَأَنْفَخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ پھر حضرتِ مسیح لوگوں کو یہ بھی بتلا دیا کرتے تھے کہ تم کھانا کیا کھا کے آئے ہو تم نے گھر میں کیا زخیرہ کر رکھا وَأُنَبِّيُكُمْ بِمَا تَعْقُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ پھر جنابِ عیسیٰ کو قتل کرنے پر بنی اسرائیل کا درپے ہونا حضرتِ مسیح کو بنی اسرائیلیوں نے قتل کرنے کا ایک ارادہ کیا اور ساری سادشیں کی لیکن اللہ نے جنابِ مسیح کی حفاظت کی وَمَا كَرُوا وَمَا كَرَ اللَّهُ انہوں نے بھی تدبیر اختیار کی اللہ نے بھی تدبیر اختیار کی وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاکِرِينَ وَاللَّهُ بھیتر تدبیر اختیار کرنے پر پھر حضرتِ مسیح نے اللہ نے حضرتِ مسیح کو کفار کے نرگے سے زندہ و سلامت آسمان پر اٹھا لیا انہی متوفی کا ورافع کا اور قربِ قیامت حضرتِ مسیح کا دوبارہ زبیر پر نزول ہوگا وَآخِرُ دَعْوَانا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ